بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج چار اپریل دوہزار تئیس ٹیوزڈی ہے اس ویڈیو میں ہم انیلیسز کریں گے فوریکس مارکٹ کے تمام امپورٹنٹ سپیرز کا جس میں گولڈ کروڈ آئل نیچرل گیس سلور یورو یو ایس ڈی جی بی پی یو ایس ڈی اور آخر میں انڈیکسز کو بھی ہم دیکھیں گے دوستو سب سے پہلے اگر ہم گولڈ کی صورتحال ڈسکرس کریں دوستو گولڈ مارکٹ بولش ٹینڈ میں ہے اگر یہ ڈاؤن آتی ہے تو کریکشن کرنے یا ری ٹریس کرنے کے لیے ڈاؤن آتی ہے اور آپ کو زیادہ جاتی ہے اس لیے اس کو سیل نہ کیا جائے بلکہ ڈپ سے بائی کیا جائے اس طرح ہماری بائی کی ٹریڈ پھنسنے کے چانسز نہیں ہوں گے اور ایس ڈ ہٹ ہونے کے بھی چانسز منیمم ہوں گے جبکہ سیل کی ٹریڈ پھنس سکتی ہیں کیونکہ گولڈ مارکٹ بولش ٹینڈ میں ہے اور ہمیں ٹرینڈ کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ ٹرینڈ is our friend till end فردر ٹیکنیکل انیلیسس سے پہلے ہم آج کی نیوز دیکھ لیتے ہیں جی دوستو ہمارا واتس ایپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ہمارا واتس ایپ گروپ جائن کر سکتے ہیں چار اپریل ٹیوز دیکھ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں ساڑھے نو بجے آسٹریلین ڈالر سے ریلیٹڈ دو ہائی امپیکٹس نیوز ہیں ان کا بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے گولڈ مارکٹ پہ فردر یو ایش ڈیس ریلیٹڈ ریڈ کلر میں ہائی امپیکٹ نیوز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ پاکستانی وقت کے مطابق رات سات بجے آئے گی فردر کوئی امپورٹنڈ ڈیٹا نہیں ہے ٹریڈنگ ویو پہ اگر ہم نیوز دیکھیں گولڈ کے حوالے سے تو بتا رہے ہیں کہ کل ڈیٹا آیا آئی ایس ایم منفیکچرنگ کا جو ڈالر کے اگینسٹ تھا جس کی وجہ سے ڈالر ڈاؤن ہوا اور گولڈ بولش ہو گیا اسی طرح ڈیو ٹی آئی کروڈ آئل یو ایس آئل کو اگر ہم دیکھیں ڈیو ٹی آئی ایو ایس ڈیو ٹی آئی ایو ایس ڈیو ایس آئل ڈیو ٹی آئی کروڈ آئل رائز سکس پوائنٹ تری پرسنٹ اپ ہوا ایس اوپیک سرپرائزز ویڈ این ایکسپیکٹڈ پروڈکشن کٹ اینرڈی سٹاکز ریلے پرمننٹ منڈے فور ایکس فیکٹری پہ اب ہم دیکھتے ہیں دوستو نیوز یہاں پہ گولڈ کے حوالے سے ہم نیوز دیکھیں گے مکس نیوز ہے ڈیو ٹی آئی کروڈ آئل کے حوالے سے یہ کیا بتا رہے ہیں کہ بائرز جو ہیں ان کو ایٹی ون کا لیول بریک کرنا ہوگا صحیح ایٹی ون کے آس پاس ہے اس وقت کروڈ آئل پرائز ڈیو ٹی آئی کروڈ آئل بائرز ٹیک کا بریدر افٹر پوسٹنگ دی بگس ڈیلی جمپ ان الیون منت الیون منت کا ایک بڑا جمپ سیونٹی فائیو کے آس پاس کروڈ آئل مارکٹ کلوز ہوئی اور اوپننگ کل ہوئی ایٹی ون کے آس پاس صحیح اور اس جمپ کے بعد تھوڑا سانس لیا ہے بائرز نے سیون ویک اول ریزسٹنس لائن اوور بارٹ آر ایس آئی فورٹین چیلنجنگ آئل بائرز یعنی کہ آر ایس آئی آور بارٹ ہو چکا ہے اس لیے مارکٹ کریکشن کرنے ڈاؤن آ سکتی ہے پہلے آئل بیرز ریمینز آف دی سکتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بولش ٹرینڈ میں ہے جی دوستو گولڈ مارکٹ کی آج ریزسٹنس ہے نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے یہ ہے آج کی ریزسٹنس آج کی سپورٹ ہے نائنٹین فورٹینائن انیس سو انچاس اور مارکٹ کا آج کا پیوٹ پوائنٹ ہے نائنٹین سکسٹی نائن سہی ہو گیا جی اور مارکٹ پیوٹ سے اباؤ ہے اٹ مین بولش ٹرینڈ میں ہے اور انیس سو نوے کو ٹچ کر کے یہ ڈاؤن آ رہی ہے کرنٹ پرائیز نائنٹین ایٹی سی ہے سہی ہو گیا اور ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج بھی انیس سو انتر پیوٹ کے آس پاس ہے اب دوستو ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے گولڈ کے اوپر دوستو اگر ہم اس کو کریں سیل تو ہماری سیل کی ٹریڈز فنس جاتی ہیں بائے کریں بائے کے فنسنے کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ یہ بولش ٹرینڈ میں ہے کل دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں وہ ایک ٹرائینگل تھا اس کا بیرش بریک آؤٹ ہوا یہاں سے بیرش بریک آؤٹ ہوا لیکن پھر یہ نیچے بائے کے زون کو ٹچ کر کے یہ کنزیکٹیو ایک دو تین اس نے گرینڈز بنائی اور مارکٹ انیس سو نوے تک آپ چلی گئی صحیح انیس سو نوے پہ ڈبل ٹاپ بنا کے یہ آ رہی ہے ڈاؤن یہ دیکھیں ایک طرح کا یہ ڈبل ٹاپ بن رہا ہے انیس سو نوے کے آس پاس یہاں سے ڈاؤن آ رہی ہے ہم نے سیل نہیں کرنا صحیح اس کو ڈاؤن آنے دیں یہاں انڈیکیٹرز بھی یہ دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں سارے پیک پہ ہے یہاں پہ ہیں اس کو ڈاؤن آنے دیں ہم اس کو کریں گے بائے یہ پیوٹ کے آس پاس نائنٹین سکسٹی نائن یعنی کہ انیس سو نتر ستر کے آس پاس یہاں سے اگر ٹکرا کے ایج وانے کے ٹائم فریم میں یا تھارٹی منٹ میں مارننگ سٹار یا بولش انگلسنگ بناتی یہاں سے بائے کریں گے فردر بھی اگر ڈاؤن یہاں تک آجا ٹھیک ہے انیس سو انچاس پچاس تک ڈاؤن آجاتی ہے یہاں پہ انیس سو انتر پیوٹ کوئن پہ لوٹ سائز چھوٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مارکٹ آجا ہے انیس سو انچاس کے آس پاس پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی جانا آپ ہی ہے گولڈ مارکٹ نے انٹرا ڈے میں اس کا ٹارگٹ ہے دو ہزار اور دو ہزار پچیس صحیح ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایچ وان کے ٹائم فریم میں یہ دیکھیں دوستو ایچ وان کے ٹائم فریم میں مارکٹ آ رہی ہے ڈاؤن کریکشن کرنے کیونکہ کل جو ہے مارکٹ انیس سو انچاس لگانے کے بعد تیزی سے آپ ہوئی اور یہ تقریباً سیفٹی پرسنٹ کریکشن بنتی ہے انیس سو انتر کے آس پاس یہاں تک ڈاؤن آنے کے بعد آپ ہوگی اور فردر ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج ہے نیچے اس سے بھی ٹکرا کے آپ ہونے کے چانسز رہیں گے تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں دیکھیں تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج ہے یہ بالکل پیوٹ کے آس پاس ہے صحیح ہو گیا جی اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہاں تک اگر انیس سو انتر سے مارکٹ ٹکراتی ہے تو یہاں پہ ڈبل کنفرمیشن ہو جائے گی بائی کی کیونکہ یہاں پہ پیوٹ ہے اور ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج بھی ہے ڈبل کنفرمیشن ہو گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایچ وان میں اب یہاں پہ ٹرپل کنفرمیشن ہو رہی ہے انیس سو انتر ستر کے آس پاس یہ بولش انگلفنگ بھی بنی ہے صحیح ہے مارکٹ اگر آتی ہے ڈاؤن انیس سو انتر ستر کے آس پاس تو یہاں پہ کافی چانسز ہیں مارکٹ کے دوبارہ بولش ٹرینڈ میں جانے کے اس لیے ہم بائی کریں گے مارکٹ جتنا ڈاؤن آتی ہے انیس سو انتر ستر سے بھی بائی کرنا ہے فردر ڈاؤن آ جاتی ہے انیس سو پچاس تک پھر بھی ہم نے بائی کرنا ہے چانسز نہیں ہیں انیس سو پچاس تک ڈاؤن آنے کے بس زیادہ سے زیادہ یہیں تک نائنٹین سکسٹی نائن یا نائنٹین زیادہ سے زیادہ سکسٹی سیمن تک ڈاؤن آئے گی ٹھیک ہے اس سے زیادہ ڈاؤن آنے کے چانسز آج نہیں ہیں بورڈ مارکٹ کے اور ہر ڈپ سے ہم نے بائی کرنا ہے سیل نہیں کرنا سیل کی ٹریڈز فانس جاتی ہیں کیونکہ مارکٹ کا اوور آر ٹرینڈ جو ہے یہ دیکھیں مارکٹ بولش ٹرینڈ میں ہے یہ اٹھارہ سو سات لگانے کے بعد کنزیکٹیو بولش ٹرینڈ میں دوہزار نو دستہ گئی پھر کریکشن کرنے ڈاؤن آئی انیس سو تقریباً تیس کے آس پاس پھر دوہزار نو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے نا یہ ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کار رہی ہے ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فردر اب ہی جانا ہے ڈی ایکس وائے کو اگر ہم دیکھیں ڈالر دوستو ڈاؤن ہی آ رہا ہے سیڑھیاں بنا کے نا یہ دیکھیں لیڈرز بنا کے ڈاؤن ہی آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ وہاں پھر ڈاؤن اور اگر ہم اس کو دیکھیں بڑے ٹائم فریم میں ایج فور میں دیکھیں یہ ویسے 101.5 کو ٹاچ کرنے کے بعد یہاں سے اپ ہو سکتا ہے دوبارہ اگر ہم دیکھیں ڈی وان میں ڈی وان میں آپ ہونے کے چانسز کامی ہیں اوپر بنی ہے بیرش انگلفنگ یہ پرانے لیولز اور زون جو ہیں ہم کار دیتے ہیں ڈیل یہ ہم نے ڈیل کار دیئے اور یہ دیکھیں چھوٹی سی گرین کینڈل کو ایک بڑی ریڈ کینڈل نے انگلف کیا ہے اور یہ دوستو بان رہا ہے ڈی ایکس وائے کے اوپر سیل کا ہون اسی طرح ویکلی ٹائم فریم میں اگر ہم اس کو دیکھیں کنزیکٹیو یہ دیکھیں ریڈ کینڈلز بناتے ہوئے مارکٹ ڈاؤن آ رہی ہے اور زیادہ چانسز یہ ہے کہ ون ہنڈرڈ پوائنٹ سیون فائی اس کو ٹاچ کرنے کے بعد ہی ڈی ایکس وائے بولش ہوگا جی دوستو گولڈ کو اگر ہم دیکھیں ڈی وان کے ٹائم فریم میں مارکٹ اگر پیوڈ کو بریک کرتی ہے فردر ڈاؤن آتی ہے تو نیچے یہ دیکھیں یہ پولش انگلفنگ بان رہی ہے یہ یہ کہ یہاں سے بھی اس نے آپ کی ہونا ہے اس کے اوپر ہم زونڈ راہ کر لیتے ہیں اور ڈی وان کے ٹائم فریم میں انگلفنگ بائی یا انگلفنگ سیل کا زونڈ جو ہوتا ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم آ جائیں گے تھارٹی منٹ میں یہ دیکھیں سارے بائی کے زونڈ بن رہے ہیں گولڈ مارکٹ اگر ڈاؤن آتی ہے نائنٹین سیونٹی کے آس پاس اس کو بائی کیا جائے فردر نیچے آ جاتی ہے ڈاؤن تو یہ بھی بائی کا زونڈ ہے اس نے آپ کی جانا ہے فردر نیچے آتی ہے تو یہ سپورٹ ہے اور بائی کا زونڈ ہے اس نے آپ کی جانا ہے لارٹ سائز چھوٹا رکھیں اور ہر ڈپ سے بائی کریں ٹاپ سے بائی نہ کریں کیونکہ پھر ٹریڈز ہماری پھانس جاتی ہیں ٹینشن ہوتی ہے جی دوستو یو ایس آئل کروڈ آئل ایکس ٹی آئی یو ایس ڈی ڈی و ایو ایس ڈی یو ایس آئل کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک کوئی اپرچونیٹی نہیں بن رہی اس کے اوپر سیل یا بائی کی بائی اس کو اس وقت کیا جا سکتا ہے جب یہ سیونٹی فائی یا سیونٹی سکس کو ٹاچ کار کے آپ ہو یہاں پہ سیونٹی سکس کے آس پاس اچھی بائی انگ بان سکتی ہے لیکن یہ ابھی ٹاپ پہ ہے اور سیل اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مارکٹ کا اوورال ٹرینڈ جو ہے بولش ہے اور بائی کی طرف کم لوگ بیٹھے ہیں اس لیے اگر ہم سیل کریں ہو سکتا ہے یہ ایٹی پوائنٹ نائن کی ریزسٹنس کو بریک کر دے ہوئے فردر اوپر چلا جائے ایٹی ٹو پوائنٹ فائیو کی طرف اور اس نے جانا وان ہنڈڈ کی طرف ہی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور ہم ویٹ کریں گے جلد باوی نہیں کرنی اگر یہ ڈاؤن آتا ہے سیونٹی سکس سیونٹی فائیو کے آس پاس اس کو یہاں سے بائی کار کے اور پھر بائی کو ہولڈ کریں گے وان ہنڈڈ تاک اب ہم دیکھ لیتے ہیں نیچرل گیس کو ایکسین جی یو ایس ڈی دو شریہ پندرہ ٹو پوائنٹ وان فائیو یہ لیول جو ہے یہ سٹرانگ سپورٹ بنا ہوا ہے مارکٹ بار بار اس کو ٹچ کر کے آپ کو رہی ہے اور ہر دفعہ ہم نے اس کو دو شریہ پندرہ کے آس پاس بائی کیا ہے اوپر پروفٹ بوک کیا ہے پھر نیچے سے بائی کیا اوپر یہاں پہ پروفٹ بوک کیا پھر یہاں سے بائی کیا اور ادھر پروفٹ بوک کیا صحیح اور آج بھی مارکٹ اگر آتی ہے ڈاؤن تو اس کو ہم ڈپ سے بائی کریں اور ایک ٹریڈ کو آپ ہولڈ بھی رکھ سکتے ہیں دو شریہ پندرہ کے آس پاس اگر آپ بائی کریں اگر دو شریہ پندرہ جو ہے نا ٹو پوائنٹ وان فائیو یہ بریک ہو گیا تو پھر یہ وان پوائنٹ نائن اور وان پوائنٹ فائیو کی طرف مارکٹ جا سکتی ہے جی دوستو ایک سے جی یو ایس ٹی کو دیکھیں سلور مارکٹ کو تو ہمارے اس بائی کے زون کو یہ ریڈ ڈیس لیے ہے کہ یہ بیریشنگل فنگ فیلڈ سیٹ اپ ہے اس زون کو ریٹیسٹ کر کے مارکٹ بہت زیادہ آپ ہوئی ٹھیک اچھا خاصا پروفٹ بنا اور اب دوبارہ یہ ڈاؤن آرہی ہے اس کو بھی ڈپ سے بائی ہی کرنا ہے اور کہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹھیک پوائنٹ ایٹ کے آس پاس اس کو بائی کر سکتے ہیں اور یہ مارکٹ ٹوئنٹی فور پوائنٹ ٹو اور ٹوئنٹی فور پوائنٹ ٹھیک کی طرف جا سکتی ہے انٹرا ڈے میں یہ دوستو یورو ریسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کے اوپر کوئی پروپر سٹریٹیجی ایمپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی سپلائی ڈیمانڈ کے زون کی یہ مارکٹ ریسپیکٹ نہیں کرتی کرنسی مارکٹ اب دیکھیں یہ کافی زیادہ ہوا وان پوائنٹ زیرو نائن ٹو پہ یہاں پہ ڈبل ٹوپ بنایا اور مارکٹ پھر دوبارہ وان پوائنٹ زیرو نائن کی طرف گئی اگر یہ آتی ہے ڈاؤن تو اس کو بائی کیا جائے کہاں سے وان پوائنٹ زیرو ایٹ سیون کے آس پاس ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ ہے ٹو ہنڈر کا مووینگ ایوریج یہ ہے وان پوائنٹ زیرو ایٹ سیون سے ٹکرا کے اگر یہ آپ ہوتی ہے تو اس کو بائی کیا جائے بل فرض اگر ہم یہاں سے کریں بائی وان پوائنٹ زیرو ایٹ سیون سے اور مارکٹ فردر ڈاؤن اور یہ بھی بائی کا زون ہے جانا اس نے آپ کی ہے جی بی پی ایویس ڈی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے بائی کے زون کو ٹیسٹ کر ڈاؤن آجاتا ہے تو جانا اس نے آپ ہی ہے لوٹ سائز چھوٹا یوز کریں گے اس لئے ٹینشن نہیں ہوگی جی دوستو ایویس وان ہن ڈڈ کو اگر ہم دیکھیں ہمارے بائی کے زون کو اس نے ٹاچ نہیں کیا اس کے قریب ضرور آئی قریب آنے کے بعد آپ کو یہ ہے اور آپ اگر ہم دیکھیں ایج فور کے ٹائم فریم میں ہاں جی بلکل اس کے قریب آئی اس کو تاچ نہیں کیا اور یہاں سے آپ ہوئی ہے ڈی وان کا ٹائم فریم اوپن کرتے ہیں ڈی وان میں اپ ٹرینڈ میں ڈوجی موجی بنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیر اور ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو ایج فور کا ٹائم فریم مارکٹ اگر آتی ہے ڈاؤن تو ڈپ سے اس کو بائی کیا جائے بائی کے زون سے یو ایس تھارٹی کو اگر ہم دیکھیں یو ایس تھارٹی دوستو اگر ڈاؤن آئے گی تو ہم اس کو بائی کریں گے فیلحال یہ دوستو بی ٹی سی مارکٹ کو دیکھیں تو یہ ہم نے بائی کا زون ڈرا کیا تھا ستائیس ہزار تین ستین مارکٹ ڈاؤن آئی اور پھر یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ ہوئی اور دوبارہ ڈاؤن اور یہاں سے بھی اس کو بائی کیا جائے ٹوئنٹی سی ٹوئنٹ سکس ہنڈر ایٹی کے آس پاس اس کو بائی کیا جائے یہ تھا دوستو آج کا نیسز اگر آپ ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں دعووں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ